نمشکار بہت سوگت آپ کا دیکھ رہے ہیں خاص جوتش زرار کے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ایشٹو فرنڈ سنتوش سنتوشی بودھ کے وشے میں آج جو راشی پریورتن گیارہ مارچ کو کریں گے مارگی ہو کر کے اور ایک اپریل تک یہ رہیں گے مکر سے کمہ میں ایک اپریل کو پھر مین میں آ جائیں گے مین ان کی نیچ راشی رہے گی تو یہ جو آپ کا اتنا دن رہے گا اکتیس تاریخ تک کا پربھاو ایک اپریل تک کا پربھاو ایک اپریل کو دو پہل بارہ بچ کے باون منٹ پہ ان کا مین میں پرویش ہو جائے گا تو جب تک یہ کم راشی میں ہے بدھ کم راشی میں ہے تب تک کا پربھاو آئیے جانتے ہیں میش سے لے کر مین تک کیا پڑھنے والا ہے میش راشی والوں کے لیے ایک آدھا سستان پر ترتیش اور خشتیش ہو کر کے آنا تھرڈ ہاؤس اور سکس ہاؤس کا لارڈ ہو کر کے آنا کہیں سے بھی اچھے سنکیت نہیں ہے آپ کے اندر کرودھ خیج نقصان دھنہانی آدی دیتے جائیں گے ترک بھاؤں کے سوامی ہیں میش کے لیے سب سے برے ہوتے ہیں بدھ اور لابستان پر آئیں گے چھٹے سے چھٹے آئیں گے گپت بیماریاں گپت شترو آدھ بھی یہ پیدا کر سکتے ہیں مانسک تناؤ ایک آدھا سے بیٹھ کر کے پنچم پی درشتی ان کی رہے گی تو وہاں پر بھی یہ آپ کو نقصان ضرور دیں گے سکھا اور پریم کے معاملوں میں برشب راسی برشب راسی کے لیے یہ خاص پریورتن کمبراشی میں دسم بھاؤں میں ہے دوتیے شو کر کے آئیں گے اور پنچمے شو کر کے آئیں گے اچھی ستھی ہے آپ کے لیے آپ پر ان کا پرہاو بہت سکراتمک رہے گا نوکری میں پرموشن مانسک پریشانیوں سے مکتی پیتہ کے سواست میں شبتہ اور کچھ چمتکارک طور پر اکسمات لاب اور پرابتے میتھون راشی آپ کے لیے نائن تھ ہاؤس میں ان کا ٹرانجکشن ہے آپ کے اپنی راشی کے سوامی ہیں لگنے کے سوامی ہیں لگنے ش راشیش اور چطورتے شو کر کے یہ نائن تھ ہاؤس میں آئے ہیں کیندری کے سوامی ہو کر ترکون میں آئے ہیں بھاگ کی وردھی چھپ پر پھاڑ کر کچھ دیں گے آپ کو بہو پرتکشت کام جو رکا تھا وہ بن جائے گا دھن کلاب رکے دھن کی پرابتی سنتان کا سکھ شادی نہیں ہو رہی تھی تو ہو جائے گی بسرتے کنڈلی میں یوگ ہو ہمارا یوگ نہ ہو تو میتھون کے لیے بہت چوب ہے کرک راشی اشٹم بھاو میں آئیں گے بارہ میں اور تیسرے بھاو کی سوامی ہو کر اچھے رہیں گے بیماریوں سے مکتی ملے گی دھن کلاب ہوگا گپت دھن ملے گا کوئی گپت ریلیشن آپ کے بن سکتے ہیں کچھ اس پرکار کی ستھتی آئے گی سنگھ راشی آپ کے لیے لابیش اور دھنیش ہیں یہ لاب ایکہ دس دھن دھتی کے سوامی ہیں یہ سبتم میں رہیں گے اچھا فائدہ دیں گے لائزننگ سے پیسہ ملے گا اچل سمپتی سے پیسہ ملے گا سسرال سے پیسہ ملے گا سنتان کا سکھ ملے گا شادی ہو جائے گی سنتان کا سنتان کا لاہ ملے گا بچہ کنسیب ہو سکتا ہے یا بچے کا جنم ہو سکتا ہے کنیا راشی آپ کی راشی کے سوامی ہیں اور دھنسام کے سوامی ہیں اور چھٹے بھاو میں بیٹھیں گے تھوڑی سی مشکل پیدا کریں گے دامپت جیون اور پارٹنرشپ جو آپ کی بیعپار اگرہ میں ہوگا اس میں دکھت آئے گی گپت شترو پیدا ہوں گی پیسہ کہیں ڈوب جائے گا اسکن ڈیسیزز ہو سکتے ہیں کچھ نیورو کچھ برین کی دکھت آ سکتی ہے کچھ آو باؤ بکنے لگیں گے تولہ راشی تولہ راشی والوں کے لیے بارہویں بھاو کے سوامی ہیں اور کہاں کے سوامی ہے نائن تھ ہاؤس کے سوامی نائن تھ اور ٹویلت ہاؤس کے سوامی ہو کر کے اور اپستت کہاں رہیں گے کہاں پنچم میں سو سو رہے گا یو کارک ہے نائن تھ کے سوامی ہو کر کے پنچم میں مول ترکون کے سوامی ہو کر کے مول ترکون میں تو تولہ کے لیے اسٹتی اچھی رہے گی وہاں مکان کا سکھ کورٹ کچھری سے مکتی دھن کا لاب مانسک پریشانیوں سے مکتی یہ سب دیں گے یہ برشچک رازی آپ کے لیے چطورتھ ستھان پر ان کا پدار پڑھ ہوا ہے برشچک کے لیے یہ ایک تو لابیش ہوتے ہیں کنیراشی لابستھان اور دوسرا اشٹمیش ہوتے ہیں اور بیٹھے کہاں آٹھویں اور ایک آدس کے سوامی ہو کر کے چوتھے میں تھوڑا بہت گپتانگوں سے سممندھت بیماری سکھا سے اروچی پیٹ کی دکت میریڈ لائف میں تھوڑا بہت اٹھا پٹک چونکہ پہلے سے ہی منگل اور راہو ساتھ چل رہے ہیں تو یہ تھوڑی بہت دکت یہ دیتے جائیں گے دھن راشی دھن راشی والوں کے لیے یہ خاص مالک ہوتے ہیں ساتھویں اور دسم کے سوامی ہو کر اور بیٹھیں گے کہاں کہاں بیٹھیں گے تیسرے گھر میں تھرڈ ہاؤس میں آئے ہیں بودھ تو بہت اچھی استحتی میں تو نہیں ہے آلت سے بہت آئے گا کام کرنے کا من نہیں کرے گا تناؤں بڑھ جائے گا بیواد ہوگا بھائی بہنوں کے ساتھ کچھ چنتائیں بڑھ سکتی ہیں دائنے ہاتھ میں فریکچر آدھی کی سنبھاؤنا ہے اور آنکھوں کا چسمہ جو ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا مکر راشی دوتی بھاو میں آ گئے ہیں چھٹھے اور نمم کے سوامی ہو کر کے تو کرج کی استحتی بڑھا سکتے ہیں لون آدھی شنکشن ہو جائے گا بیپار میں تھوڑا سا رکاوٹ آئے گی باہری لوگوں سے کچھ بیواد ہو ہو سکتا ہے کم راشی آپ کی راشی میں آ جائیں گے آپ کی راشی میں کن کن مہاو کے سوامی ہیں نمبر ایک پنچم نمبر دو اشٹم پنچم اشٹم من من گلت دھاراناؤں میں جائے گا گلت دھارانائیں دماغ میں آئیں گے سوچ لیجے گا تو اب اُلجھن تو بڑھے گی تو کم راشی کے لیے دیکھئے ایک تو آپ پر آروپ رتیاروپ لگیں گے گندی حرکتیں کریں گے آپ کو اس وجہ سے بھی آروپ رتیاروپ لگیں گے آپ یش کے سکار ہو سکتے ہیں تھوڑا سا آپ کے گپت سممندھ ہوجہ آگر ہو سکتے ہیں سوچ سمجھ کر مین راشی مین راشی والوں کے لیے چطورتھ اور سپتم کے سوامی ہو کر بارہ وے میں ہے ٹھیک ٹھیک رہے گی استطیق کوئی بہت بری بھی نہیں بہت اچھی بھی نہیں باری لوگوں سے تھوڑا سا سوچ سمجھ کر کے ریشتہ رکھیے گا وہ تھوڑا آپ کے لیے کشت دائک ہے قلط استطیق آسکتی ہے سوچ سمجھ کر کے قدم بڑھائیے گا تناو بڑھ سکتا آپ کے لیے مشکلیں آسکتی ہیں تو جس کے لیے بدھ ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے بس ایک اپائیم بتا دیتے ہیں آپ بھگوان گانیش کی آرادھنا کریے گا اور ہر صبح ایک اپریل تک ہر صبح دوب گھاس کا ٹکڑا سر سے الٹا وارنا ہے انٹی کلوک وائز واما ورد اور پیچھے کی طرف تھرو کر دیتا ہے بس اتنا کریے شب کامنا ہے ہماری مگوان گانیش آپ سب کی منو کامناوں کی پورتی کریں آپ سب کو صد بھاو دیں صد پتی دیں تینکیو سو مچ اپنا بہت خیال رکھئے گا نمشکال